اسلام علیکم سامین 21 رمضان المبارک اور یکم اپریل ہے خبر کا عنوان ہے شاہد صدیقی نے جینت چودری کی پارٹی راشتری لوگ دل سے استیفہ دے دیا ہے یہ استیفہ گزشتہ شام دیا گیا ہے انہوں نے بتا کہ میں اپنے جیتے جی لوگ تطر کی جمہوریت کی حتیانی قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا ہوں انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے حالانکہ پچھلے کافی عرصے سے ان کو پارٹی کی سبھاؤں میں اجلاسوں میں میٹنگوں میں تقریبات میں نہیں بولایا جا رہا تھا اس سے وہ نظرانداز ہو رہے تھے تو آج بہتر سالہ شاہد صدیقی نے راشتری لوگ دل سے استیفہ دے دیا ہے بتا دیں شاہد صدیقی کا سیاسی جیون عجیب سا ہے وہ پندرہ آگست انیس سو اکیون کو پیدا ہوئے ہیں اور نئی دنیا کے ایڈیٹر ہیں نئی دنیا ایک مشہور اقبال اپنے دور کا کبھی رہا ہے شاہد صدیقی نے پہلے کانگریس پارٹی جو آئین کی اس کے بعد وہ سماج وادی پارٹی میں گئے پھر بہوجن سماج پارٹی میں گئے اور ان سب سے ہوتے ہوئے اب آخیر میں وہ راشتری لوگ دل میں آگئے تھے اور راشتری لوگ دل سے بھی آج انہیں استیفہ دے دیا ہے بتا دیں وہ ایک مرتبہ بی جی پی کے قریب رہے ہیں گرچہ پارٹی میں بازہ آفتہ ممبرشپ کا صحیح پتن نہیں لگ پا رہا ہے لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ کئی سال پہلے یہ نامانگار بحیشت صحافی کے امام عمر علیہ السک کی ایک میٹنگ کے ساتھ میں وزیر آدم رنندر موڈی کی میٹنگ میں گیا تھا تب مختار ابباس نقوی نے قوم کو یہ جہنسہ دے رکھا تھا کہ اقلیتی علاق میں یونیورسٹریز بنائی جائیں گی جس میں اقلیتی سماج کے طلبہ اور طالبات پڑھ سکیں گی یونیورسٹریز بنانے کے لیے اندرخان نے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کے ایک میمبر شاہی صدیقی بھی تھے یہ ایک طرح کا جہنسہ ہی تھا کیونکہ اس سمت میں کوئی کام سریشن نہیں ہوا ہے یہ شاہد صدیق کا شفر ہے اور بہتر سالہ شاہد صدیقی کا سیاہی شفر آج راشتری لوگتر سے استفقے بعد ختم سا ہو چلا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کونسی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں بتا دیں شاہد صدیقی کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر ایک بار مضافنگر سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اس وقت وہ بری طرح ہار گئے تھے